میرے پیاری بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے آئی ہوں بہت ہی نائب ہے گھر میں تندستی تکلیف پریشانی اور شوہر نشا کرتا ہو شوہر ظلم کرتا ہو شوہر مارتا ہو یا ان چیزوں میں سے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو یا کوئی اتنی بریشانی ہو یا اتنی مختاجی ہو یا بچینی ہو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت نائی وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو مارتا بھیتا ہو ظلم و ستم بھی کرتا ہو کوئی تندستی یا مختاجی کا شکار بھی ہو یعنی کہ اس کا کام نہ چلتا ہو یا کسی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ یہ روئیہ اختیار کیا ہوئے یا اگر کوئی خاتون کا مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے اگر یہ روئیہ اس میں اختیار کیا ہوئے تو یہ درود پڑھیں تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو فرق محسوس ہوگا اور یہ تمام جو مسئلتیں ہیں یہ ٹل جائیں گے اس وظیفے کا ایک لا جواب طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن پہلے آپ خواتین کی باری میں سن لیں کیونکہ آج کل بہت سے خواتین دھروں میں پریشان ہیں جن کا کوئی بھی جو ہے نہیں آسرا اور نہ ہی وہ کسی سے اپنے دکھ کہہ سکتے ہیں تکلیف کہہ سکتے ہیں تو یہ وظائف میں انہیں کی خوشی کے لیے جو ہے آپ کے ساتھ پیش کیے ہیں مجھے بہت سے کمرس میں خواتین کے کمرس میں آئیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر بات کا پتہ ہو ہمارے کے کون سا وظیفہ اچھا ہے ہم جو کریں تو اللہ پاک ہمیں اس سے فیض بخش دیں تو آپ نے یہ پڑھنا ہے جو درود سکرین پر چل رہا ہے اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد سے لے کر وعالی محمد وعالی وسلم تک آپ پڑھیں گے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اچھا آپ نے یہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے ٹائم اور بعد مغرب اور بعد عشاء صرف اکتر بار پڑھ کر آپ دعا کریں ایک دن کا یہ وظیفہ ہے صرف اکتر مرتبہ پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ شوہر اپنی بیوی پر اتنا مہربان ہو جائے گا اتنا مہربان ہو جائے گا کہ اگر خدا نہ خاص ہاں اس کو رزق کی کمی کی وجہ سے تنگ دستی کی وجہ سے کوئی پریشانے تھی تو اس چیز سے وہ محفوظ رہے گا اب بات آجیں دوسری طرف کہ یہ وظیفہ میاں بیوی کے علاوہ کون کون کر سکتا ہے اگر خدا نہ خاص ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے کسی جیسے تالیب ہوتا ہے اور مطلوب ہوتا ہے آپ اپنے تالیب کو منانی کے لیے اس وظیفے کا جو ہے وظیفہ اختیار کر سکتے ہیں مطلوب کو جیسے کوئی ناراض ہو جاتا ہے اپنے بہن بھائیوں میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے جس چاہ وغیرہ میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اپنی فیملی جو کونی رشتے ہیں اگر میں سے کوئی ناراض ہے تو اس کے لیے آپ یہ کریں تو انشاءاللہ وہ اتنا مہربان ہو جائے گا اور فوراں ہی آپ اس کو ایک آگ اس کے اندر لگ جائے گی اس درود کے سبکے تو وہ فوراں ہی آپ کے پاس آنے کا سوچے گا اور آپ کی طلب کو محسوس کرے گا یہ آگ لگا دینے والا وظیفہ ہے کہ اللہ پاک کی اس میں اتنی کرم نوازے اتنی گرمی اتنی رحمت ہے کہ وہ فوراں بھیجان ہو جاتا ہے تو آپ یہ اپنی جیسے کوئی طالب ہے اور مطلوب طالب طالب کرنے والا مطلوب جس کو بلائے جاتا ہے مطلوب جس کے لیے پڑھا جاتا ہے یہ دونوں میں آپ کو بتا دی ہیں اسی کے ساتھ یاد جاتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا کرمائے انشاءاللہ آپ کی وظیفہ کریں تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو آپ کمرس بوکس میں بتا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کے ساتھ مکمل دعون کیا جائے گا اجازت دی میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اون کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز بہت آسانی آپ کو مل سکے عوض باللہ احمد شیطان ووجین بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائیوں میں